بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ امن و سلامتی کے معامل سیکٹری سعود السعادی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران امن و سلامتی کا میاری انتظام ہوگا مسجد نبوی کے ظاہرین سہولت اور آسانی اور سکون اور اتمنان کے ساتھ عبادات زیارت کر سکیں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق السعادی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ظاہرین مسجد نبوی میں پچ بن دروازوں سے آ جا سکیں گے ان کے لیے آٹھ الیکٹرونک زینیں کھولے جائیں گے جبکہ خواتین کے لیے مختص مقامات پر چھ سپیشل دروازے ہوں گے ان سے ظاہر خواتین آ جا سکیں گی السعادی نے کہا ہے کہ وضو کے لیے جانے والوں کے لیے خاص سہولت ہوگی چار ہزار تین سو افراد کو سپیشل کارڈ جاری ہوں گے السعادی نے کہا ہے کہ ہمارے ادارے کے تمام ایلکار مسجد نبوی میں نماز اور زیارت کے لیے آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فرام کرنے کے لیے مستحاد ہوں گے مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز دس مئی سے ہوگا سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ دس مئی سے مردم شماری دوہزار بائیس کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودی مردم شماری دوہزار بائیس کے دوسرے مرحلے کا آغاز دس مئی دوہزار بائیس سے کیا جائے گا مردم شماری کے دوسرے مرحلے میں تین طریقوں سے حصہ لیا جا سکتا ہے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ پہلے طریقے کے تحت خودکار مردم شماری ہوگی اس حوالے سے جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے گا جو لوگ اس طریقہ کار کا انتخاب کریں گے وہ خاندان والوں کی تفصیلات جاننے کے لیے آنے والے اہلکار کے خدمات سے بینیاز ہوں گے فیملی کا سربراہ انٹرنیٹ پر لنک کے ذریعے آن لائن فارم پور کر دے گا محکمہ شماریات نے بتایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اہلکار گھر پر آئے اور وہ فیملی کے تمام افراد کے بارے میں معلومات لے کر سسٹم میں فیڈ کرے محکمہ شماریات نے توجہ دلائی ہے کہ تیسرا طریقہ خودکار مردم شماری سینٹرز کا ہے اس کے تحت مملکت میں موجود افراد کو وہ سعودی ہوں یا غیر ملکی پبلک مقامات اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ میں موجود ٹیم سے ملاقات کرنا ہوگی جہاں موجود اہلکاروں کی مدد سے فیملی معلومات کا اندراج عمل میں لائے جائے گا سعودی خواتین اب سرحدی گارڈز کا حصہ بن سکیں گی سعودی خواتین بھی اب سرحدی گارڈز کے طور پر خدمات انجام دے سکیں گی عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ بارڈر گارڈ کے لیے خواتین کی ریجسٹریشن کھول دی گئی ہے اور وہ نیجی رینگ کے تحت اس کا حصہ بن سکتی ہیں وزارت کے مطابق خواہشمند خواتین کی جانب سے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ ہفتے سے شروع ہوگا جو اکتیس مارج تک جاری رہے گا تمام درخواستیں اب شرپورٹل کے جوب سیکشن کی وساطت سے دی جا سکیں گی فروری دوہزاری کس میں سعودی وزارت دفاع نے خواتین کے لیے مسلح فواج میں شمولیت کے حوالے سے طریقہ کار جاری کیا تھا فوجی رینک میں پرائیویٹ سے سارجنٹ تک کے لیے عودے خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں وہ فوج کے علاوہ رائل ائر فورس نیوی رائل سٹریٹیجیک میزائل فورس اور میڈیکل سرویسز میں شامل ہو سکتی ہیں ستمبر میں خواتین کے پہلے سولجر گروپ نے ٹریننگ سینٹر سے گریجویشن کی تھی جہاں انہوں نے چودہ ہفتوں پر مشتمل تربیت حاصل کی تھی تائف کے نواہی علاقوں میں موبائل کلینکس کی سہولت تائف میں محکمہ حصیت کے ڈریکٹر سعید القاتانی نے رینیا کمیشنری کے کریوں اور بستیوں کے باشندوں کے لیے موبائل کلینکس کی سہولت فرام کر دی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق افتتاہ کے موقع پر کمیشنر رینیا السوین بن علی السبی اور معاون ڈریکٹر سیعت عامہ خالد السبیتی بھی موجود تھے القاتانی اور السبی کو موبائل ڈسپنسری کے بارے میں ضروری بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ اس کے ذریعے دور دراز مقامات پر آباد کریوں اور بستیوں کے ریائشوں کو متعدد خدمات مہیا ہوں گی انہیں پیٹ کے امراض دانتوں کی بیماریوں کے معاینے اور علاج کی سہولت دی جائے گی ڈسپنسری میں لیبارٹری کے علاوہ ایکسرے موجود ہے علاوہ عزی مقامی باشندوں کو افضان صحت سے متعلق معلومات بھی فراہم کی جائیں گی معذوروں کو سپیشل خدمات دی جائیں گی القاتانی نے ہدایت کی ہے کہ سیعت عملہ موبائل ڈسپنسری کے ذریعے عالی کر کردگی کا مظاہرہ کرے اور مقامی لوگوں کی سیعت کی ضروریات احسن طریقے سے پوری کرے موبائل ڈسپنسری نئے انداز سے کام کر رہی ہے یہ سہولت ایسے کریوں اور بستیوں کے باشندوں کے لیے مہیا کی جا رہی ہے جنہیں سیعت کے مراکز میں پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں ریاز میں ہیکرز کا گروہ گرفتار ریاز ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ چار افراد پر مشتمل گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو ہیکنگ لنک ارسال کر کے لوگوں کی اہم معلومات حاصل کرتے تھے سعودی خبری سائنجنسی ایس پی اے نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گرفتار ملزمان میں ایک سعودی دو اردنی اور ایک مصری شامل ہے ملزمان سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایسے لنک ارسال کرتے تھے جنہیں کھولتے ہی موبائل فون ہیک ہو جاتا اور اس میں موجود تمام ڈیٹا ہیکرز تک پہنچ جاتا تھا ملزمان ہیکنگ کے لیے جو لنک بیچتے تھے انہیں سرکاری ادارے اور دیگر اہم ایپس کے طور پر ظاہر کرتے جنہیں دیکھ کر عام آدمی یہ گمان کرتا کہ موصول ہونے والا لنک کسی سرکاری ادارے کی جانب سے آیا ہے فرزی لنک کو کھولتے ہی موبائل کا تمام ڈیٹا ہیکرز کے پاس پہنچ جاتا تھا ہیکرز اپنے شکار کے پرسنل ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور دیگر اہم معلومات حاصل کر کے رقم منتقل کر لیتے تھے ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں تحقیقاتی ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ عدالت میں بھیجا جائے گا بجلی کا بل کس طرح کم کیا جا سکتا ہے بجلی امور کے اکمائر المالکی نے کہا ہے کہ الیکٹرونک آلات کا مناسب انتخاب بجلی کے بھاری بل سے بچانے کی زمانت ہے آجل نیوز کے مطابق بجلی کے آلات اور بلنگ کے اکمائر نے نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کا بھاری بل سارفین کے نامناسب طریقہ کار کی وجہ سے آتا ہے اگر بجلی کے آلات خریدتے وقت ضروری باتوں کا خیال رکھا جائے تو بجلی کے بھاری بل سے بچا جا سکتا ہے بجلی کا بھاری بل غیر میاری بجلی کے آلات کے استعمال کی وجہ سے بھی آتا ہے المالکی نے مزید کہا ہے کہ بیشتر سارفین سستے سامان کے چکر میں ہوتے ہیں یا الیکٹرونک آلات کی شکل و صورت دیکھ کر خرید لیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکٹرونک آلات خریدنے سے پہلے یہ بات معلوم کی جائے کہ آیا انہیں چلانے پر بجلی کم خرچ ہوگی یا زیادہ اگر ایسی الیکٹرونک مشینیں خریدی جائیں جن کے چلانے سے بجلی کم خرچ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں بجلی کا بل کم ہوگا واضح رہے کہ سعودی عرب میں سارفین کی سہولت کے لیے ودارت تجارت کی جانب سے مناسب آلات کے نشاندئی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تین روزہ حج عمرہ کانفرنس ختم متعدد سفارشات پیش کی گئیں جدہ میں منقض ہونے والی سہ روزہ کانفرنس نمائش کا انوان جدت کی جانب منتقلی منتخب کیا گیا تھا کانفرنس میں 150 سرکاری اور نیجی میکمو کے 20 وزارہ اور عالی عدداروں نے شرکت کی ہے سعودی خبری سائن جنسی اس پی اے کے مطابق حج عمرہ خدمات کانفرنس اور نمائش کا افتتاق خادم ارمین شریفین کے مشیر اور گورنر مکہ مکرمہ ریجن شہدہ خالد الفیصل نے کیا تقریب کا احتمام ودارت حج عمرہ نے زیوف الرحمان پروگرام کے تعاون سے کیا تھا جو سعودی ویزن 2030 کے پروگراموں میں شامل ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے کانفرنس میں خدمات کی بہتری کے لیے مختلف امور اور منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن میں جدت اور ٹکنالوجی کی جانب منتقلی حجاج کی خدمت کے لیے ڈیجیٹل تجربے کو بہتر بنانا حاجیوں کی خدمت میں جدت اور قیادت حجاج کو پیش کی جانے والی سرویسز کے حوالے سے میار کو جانچنے کے علاوہ آزمین کے لیے جدید آگائی شامل ہے جن کے ذریعے آزمین حج عمرہ ظاہرین کو بہتر خدمات کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ